ہیلو فرینز اسلام علیکم کیا آنشال ہے آپ کا یہ ہو کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بریانی آج بیف کی اور آج دوپیر کو کھانا جو ہے میں نے تقریباً ٹائی بجے کے قریب ہی رکھا تھا ہاں ویسے تو کل میں نے کھانا جو ہے نا صوبہ بچوں کو سکول بھیج کے آٹھ بجی رکھ دیا تھا کیونکہ گرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہو گئی ہے تو کھانا جو ہے وہ صوبہ صوبہ ہی بنا کے فارق ہو جانا چاہیے لیکن آج جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں مشین لگاؤں گی لیکن آج بہت شدید گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے میرے سر میں بہت شدید آج درد ہوئے تو بس ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی تھی تو کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہم اجرنی من النار اللہ تعالی ہمیں جہنم کی جو آگ ہے اس سے محفوظ رکھنا بس یہاں پہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوں کل کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کل کافی دفعہ لائٹ گئی ہے اور نیٹ ورک تو تین جار دن سے آپ کو پتہ ہے تھا ہی نہیں سگنل ہی نہیں آرہے تھے پھر اس کے بعد وائی فائی بھی نہیں تھا اور اوپر سے گرمی لوڈ شیڈنگ تو ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں ہم لوگ کوئی پرانے زمانے میں جس طرح لوگ پہلے رہتے تھے اس دنیا میں چلے گئے ہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوں اور لیمو پانی جو ہے وہ بھی میں نے بنا کر رکھا تا ساتھ ساتھ میں وہ بھی پی رہی ہوں تو بس بریانی کو میں نے تیہ لگاتی ہے یہاں پہ دھنیا پودینہ میں نے یہاں پہ اوپر ڈال دی ہے زردے کا رنگ اور اس کو پھر دم پہ رکھ دوں گی اور گرمی کی وجہ سے جو ہے نا کھانے جو ہے وہ لائٹ دل کرتا ہے کھائیں بریانی وغیرہ اور یہ ہیوی کھانے جو نا نہیں کھائے جاتے بس بچوں کی ضد تھی کہ ممہ آج جو ہے نا ہم نے بریانی کھانی ہے تو ان کی پسند کے مطابق پھر آج میں نے کھانا بنایا ہے خیر یہاں پہ میں نے بریانی دم پہ رکھ دی اور یہ برطن جو ہے وہ کٹھے ہوئے تھے تو ہاتھ کے ہاتھ میں نے سوچا برطن بھی دھولے دی اور پانی جو ہے نلکہ کھولے تو پانی بھی جو وہ اتنا گرم ہے کہ بس اللہ کی پناہ تو بس میں نے یہاں پہ برطن اپنے دھولیاں ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ بندہ کام نپٹالے تو ایزی ہو جاتا ہے ویسے بھی گرمیوں میں سوستی ہوتی ہے تو دل بھی نہیں کرتا تو اس لئے میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ کھانا بھی جو ہے میں صبح صبح بنا لوں اور ہاتھ کے سارے کام جو ہے نپٹالوں اور صبح جو ہے وہ فجر کے ٹائم تھنڈی ہوا چل رہی تھی سوچا تھا کہ آج موسم جو ہے وہ اچھا رہے گا لیکن آج تو بہت زیادہ شدید ایک دم جو ہے وہ گرمی ہو گئی اور پیڑی تھی میں کہ جو آندھی اور طفان ہے وہ کیوں آتے ہیں جب بہت زیادہ گرمیاں آتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آندھی اور جو تیز ہوایے وہ چلاتے ہیں تاکہ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ مر جائیں اگر یہ تیز ہوایے اور آندھیاں نہ آئیں تو کیا ہوگا دنیا میں جو کیڑے مکوڑوں کی تداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان کا جو ہے وہ جینا دو بھر ہو جائے گا تو وقتی طور پر تو ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کا ناشکرہ پن کر رہے ہوتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے سردی بہت زیادہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلیت رکھی ہوتی ہے جو ہماری لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو بس کہتے ہیں نا کہ فبیح جی آلہ ربی کمانت کر زیبان اور تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے کبھی بھی انسان جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا اس لئے انسان جو وہ خسارے میں ہے خیر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد شام کو میں بچوں کو لے گئی تھی اور پارک میں بچے جو ہیں یہاں پر تھوڑا سا کھیل رہے ہیں بچوں کے پیپر پہلے پندرہ مئی کو تھے تو پھر بچوں کے پیپر جو ہے وہ کینسل کر دی ہیں اب پانچ جون سے لے کے پندرہ جو جون ہے ان کے پیپر ہوں گے اور پندرہ جون سے ان کو پھر چھوٹیاں ہو جائیں گی تو اتنی شدید گرمی میں سکول والوں نے جو ہے وہ پیپر رکھے ہیں تاکہ فیس وغیرہ جو ہے وہ ہماری پروپر آتی رہے بس سکول والوں کو جو ہے وہ اپنے فیس کی پڑی ہوتی ہے کہ کئی ہم تو چھوٹیاں دیتے تو والدین جو ہے وہ فیس نہ جمع کر رہے ہیں خیر یہاں سے جو ہے وہ بچوں نے اپنا انجوائے کر لیے اور اب ہم لوگ گھر جا رہے تھے تو بچوں نے زد کی کہ ہم نے کھانا ہے شاورما تو بس یہاں پہ جو آدمی ہے وہ شاورما بنا رہے تو میں نے بولا کہ چلیں میں بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں ہمیں تو موقع ہی چاہیے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنانے کا تو بس یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے شاورما میں بنواری ہوں تو میرا تو دن آج جو ہے بس بہت لیزی اور سو سو گزرا آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کا دن کیسا گزرا آئی ہو کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور پلیز ویڈیو فل ووچ کیا کریں بہت میند سے ویڈیو بناتے ہیں سکپ نہیں کیا کریں ویڈیو تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا till then اللہ حافظ بائی بائی